اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوگے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ اپنا چینل پکو ماسٹر چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں پکو کا ایک اور بہت ہی پیارا اور خوبصورہ ڈیزائن تو دوستو یہ والا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہو یہ دل والی پکو کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورہ ڈیزائن دل والی پکو مطلب کہ پلاسٹرک کے رنگ بنے ہوتے ہیں دل شیپ کے ان کے اوپر یہ والی پکو بنائی گئی ہے اور یہ کیسے بنتی ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے مکمل ڈیٹیئر سے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے لاسٹرک دیکھنا ہے میس اور سکپ نہیں کرنا اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور ساتھ ملے گئے بیل ایکن کو دبا کر آر پر کلک کر لیجیگا تاکہ کل پر سے جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو میل جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کے لئے لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تو دوستوں بینہ دیلی کی اپ چلتے ہیں مشین پر اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستوں آ چکے ہیں مشین پر یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے چائنہ پکو والے مشین اور اس پر میں نے تین داگے کروشیا پکو کے چار پلائی والے لگا کر رکھے ہوئے چائنہ پکو والے بھریق ہوتے لیکن میں نے کروشیا پکو کے لگائے ہوئے چار پلائی والے تین داگے اور یہ ہے میرے پاس کچھ پلاسٹک کے دل شیپ کے رنگ ٹھیک ہے ان کو دل والے رنگ بولتے ہیں یہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور دل کی شیپ کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو یہ والے رنگ بنانا سکھا ہوں گا کہ اس رنگ سے کیسے پکو کی جاتی ہے اور کس طرح کی پکو بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان رنگز کے اوپر کریں گے چائنہ پکو میں نے چند ایک رنگ نکال لی ہیں پیکٹ میں سے اور اس کے اوپر سب سے پہلے ہم کریں گے چائنہ پکو کیسے کی جاتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اسی طرح سے آپ نے اس رنگ کو مشین کے اندر لگا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دو دفعہ چائنہ پکو کرنی ہے یعنی کہ ڈبل چائنہ پکو آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے کیسے کرنی ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جو تو دوستے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی آپ نے چائنہ پکو سارے رنگ کے اوپر کر لینے ہیں کمپلیٹ ڈبل کریں گے تو ذرا یہ خوبصورت بنے گا اسی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارا جو رنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم بنائیں گے دوسرا رنگ تو اسی طرح سے میں دوبارہ سے اس کو مشین کے اندر لگا دیتا ہوں اور اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر چائنہ پکو کرنی ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دھیان رہے کہ کٹر کے اندر نہ آئے یہ رنگ اور یہ جو نیڈل ہے وہ رنگ کے اوپر نہ آئے ٹھیک ہے اگر یہ رنگ کٹر کو لگے گا تو رنگ کٹ جائے گا اگر یہ نیڈل کو لگے گا تو نیڈل ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کٹر اور نیڈل کے درمیان درمیان آپ نے اس کو چلانا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ میں گھما رہا ہوں یا میں بنا رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے بنا لینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی زبردست اور عسان ہے کوئی مشکل نہیں بس آپ نے تیہان سے اس کو کرنا ہے اور اسی طرح سے بنانے کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چائنہ پکو اس کے اوپر آ گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس رنگ کو تیار کرنا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ رنگ ہو گیا تیار تو میں جلدی سے باقی جو رنگ ہے وہ بھی بنا لیتا ہوں جی تو دوستو یہ رنگ میں نے تین چار تیار کر لی ہیں ایزا سیمپل آپ کو سمجھانے کے لیے جس بھی کپڑے یا ڈوبٹے کے اوپر آپ کرنا چاہو پکو تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اس طرح کی یا تو ڈبل چائنہ پکو کر لیں یا سیمپل چائنہ پکو کر لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہ میں ایز سیمپل ایک رف کپڑے کو اپر آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ ڈیزائن بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈبل سوتر اس میں لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے بلکل لوز رکھنا ہے آپ نے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا تو آپ نے کوئی بھی پکو بنا لے نہیں ہے سب سے پہلے جو آپ کو اچھی لگے جو بھی مناسب لگے تو میں یہاں پر ایسے تین ہی پتیاں بنا لیتا ہوں ایسے تین پتی والی پکو بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں تین پتی والی ایک دفعہ پکو بنا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے تین پتی والی پکو بنا لیتا ہے تو ٹانکہ آپ نے اپنے مناسبت کے حساب سے جو آپ کو جہاں پر آپ کو اچھا لگے آپ نے رکھ لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے ایک رنگ لینا ہے اور اس رنگ کو یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ تو میں اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں اسی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کو لے کر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ایسے لگا دینا اور یہاں پر ایسے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پتیاں بنا دی یہ جو کنارہ ہے نیچے والا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی رنگ کے اوپر پتیاں بنانی کیسے بنانی میں ابھی آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں موسیقی تو اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے اٹیچ کیا تھا اس کے ساتھ یہ والا سائیڈ اور یہ والی سائیڈ بھی آپ نے اسی طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اور یہاں پر بھی آپ نے تین پتیاں بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح تین پتیاں یہ جو بھی ڈیزائن آپ بنانا چاہو تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا جو رنگ ہے وہ اس کے ساتھ لگ گیا دیکھیں کتنا پیار اور خوبصورت لگ رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ والا ڈیزائن بنانا ہے تو میں پھر یہ تین پتیاں یہاں پر بناتا ہوں اور تین پتیاں بنا کر پھر ایک اور رنگ لگاؤں گا اور ڈیزائن کو آپ دیکھتے رہیے موسیقی 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 جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ والا رنگ بھی تیار ہو چکا ہے لگ گیا ہے اور یہ والا رنگ بھی لگ گیا ہے اور یہ والا رنگ بھی لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ڈیزعین بنایا ہے بہتری پیارا اور خوبصور رنگ بنایا ہے تو یہ دیکھیں جی تو دوستو ایزا سیمپل میں نے یہ تین رنگ دلوالے آپ کو بنا کر دکھائیں ہیں آپ نے پورے ڈوبٹیں پر یہ بنانے ہیں یائنی سائیڈوں پر آپ نے یہ ائی رنگ لگانے ہیں اور فرانٹ پر لگانے کی ضرورت نہیں اور سائیڈوں پر آپ نے اس طرح پلور لگناہ یک ساح Billy compiled بنانے کے بعد آپ نے اس نے اس طرح یا س Mona لگانے یا blame جو بنے ہوتے ہیں یا تاغے تاغے کی جو بنے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو یہ دیکھیں ڈوبٹیں کے کلر کے حساب سے یا تو آپ نے ملٹی اگر اس میں کلر ہیں ڈوبٹے میں کوئی ڈوبٹا ہے تو اس میں لگا لیں یا بلیک یا گولڈن کا اس میں کچھ کنٹراس ہے تو یا تو اس طرح کے آپ لگا لیں اس کے اندر یا پھر اس طرح کے چھوٹے جو باؤل ٹائپ جو ڈرسلز ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے اور اس کو اس کے اندر لگا لینے اگر آپ نے چھوٹے لینے ہیں بالکل چھوٹے تو آپ نے اس کے اندر یہاں پر لگا دینے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بڑھے لینے ہیں تو یہاں پر لگا دینے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں اس کے اندر ایک لٹکا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے اسی طرح سے تیہان سے آپ نے اس کو پکے کر کے لگا دینا ہے اس طرح اگر آپ لگاؤ گے تو بہتھ ہی پیارا اور ضبر دست ایک ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں یہ دوسری کے اوپر بھی میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں عارضی طور پر لگا رہا ہوں مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے جب لگانے ہیں تو اس کو ایسے پکا کر کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بھلا ویڈیو ڈیزائن ہے بہت پیارا ڈیزائن لگتا ہے تو مارکٹ سے آپ نے اس طرح کے یہ جو ٹسلز ہے وہ آپ نے لے لینے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ایسے بند کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ والے ڈیزائن ہے نا تو اس طرح سے آپ نے یہ والے جو ٹسلز اس کے اندر لگا لینا ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت یہ ڈیزائن ہے یا تو اگر آپ نے لمبے لگانے تو پھر آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ایسے لگا دینا ہے یہ والے ایک نکال کر آپ نے اس کے ساتھ یہاں پر لگا دینا ہے اگر آپ نے چھوٹے لگانے ہیں تو پھر آپ نے یہ والے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے وہ والے چھوٹے لگا لینے سمجھے آپ کو لمبے لگانے تو یہاں پر آپ نے اس کو لگا جنا ہے اس جگہ پر اگر چھوٹے لگانے تو اس کے اندر آپ یہ لگا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ یہ والے دیزائن کیسے بنتا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تو آپ کو یہ والے دیزائن کیسا لگا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو ایک لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا